پوچھا کہ سیاست میں آنا کیسا ہے اور سیاست کرنا اور مذہب کا سیاست سے تعلق ہے کے نہیں دیکھیں بالکل ہے آسان الفاظ میں سیاست کو یوں ہی سمجھ لیں کہ تدبیر اختیار کرنا کسی بھی چیز کے لیے اچھائی کے لیے محول کو بہتر بنانے کے لیے کسی نظام کو چلانے کے لیے تدبیر اختیار کرنے کا نام سیاست ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام نہیں بنایا تھا صحابہ کرام کے معاشی مسائل کے حل کے لیے پھر جنگی تدابیر کے حوالے سے پھر صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے تو سیاست تو عین دین کا ایک حصہ ہے تو مزید اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ موجودہ سیاست کے طرف آنے سے پہلے کہ جیسے پیسہ فی نفسی ہی بالکل صحیح چیز ہوتی ہے ہمارا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یا خرچ کرنے کے ذرائع اگر ہم غلط اختیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیسہ خراب ہے پیسہ حرام ہے پیسہ غلط ہے اگر جب پیسہ خرد نہیں ہوتا آپ ایک حرام کا نوٹ رکھیں ایک حلال کا نوٹ رکھیں دونوں میں کیا فرق ہے ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے اصل اختیار کرنے والوں کا معاملہ ہوتا ہے ایسی ہی سیاست فی نفسی ہے بلکل بہت اچھی چیز ہے ہمارے مذہب سے اس کا بلکل تعلق ہے لیکن موجودہ جو سیاست ہے کہ فراڈ ہے جھوٹ ہے دھوکہ دہی ہے الزام تراشی ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ یہ تمام چیزیں اس کو جو سیاست کا نام دے دیا گیا ہے حقیقتاً یہ سیاست نہیں ہے یہ تخریب کاری ہے تو بہرحال اس دور کے حوالے سے بھی مطلب یہ کہ جو مصبت تدبیر اختیار کرے تو گویا کہ اس نے ایک مصبت سیاست کو اختیار کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے اور دینداروں کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور دمائن کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا کب ارادہ ہے سیاست میں آنے کا بھائی میں تو ایک بھی ضرر سا آدمی ہوں مجھے تو کچھ ہاتا جاتا ہے نہیں ہمارا مشن ہے علم عام کرنا نہ پہلے کبھی ارادہ رہا نہ ابھی ہے نہ انشاءاللہ عزوجل مرتے دم تک میرا کوئی ارادہ ہے کہ میں اس طرف آؤں لیکن میں اس کو غلط نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر دیندار طبقہ اچھی مضبط سیاست کی غرض سے کہ اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو پھر یقینی سے بات یہ شکوا کرنا بیکار ہے کہ فلان یہ کام نہیں کر رہا فلان دین کو آم نہیں کر رہا فلان دین کے لئے یہ کام نہیں کر رہا تو بھی آپ آگے آئیے اور آپ آگے آ کر یہ معاملہ کیجئے اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بہرحال اس کو کم از کم برا نہیں کہنا چاہیے موجودہ سیاست کے انداز کو آپ برا کہہ سکتے ہیں لیکن فی نفسی سیاست کوئی بری شئے نہیں ہے اور اس کا عین دین سے تعلق ہے